اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ناشرہ چینل کے بیوز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری پیاری بہنوں بھائیوں اور بہت پیارے بچوں آپ سب کے لئے بہت دعا ہے میں سب دنیا کے لئے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم سب گھروں میں اپنی رحمت کریں اور خیر و برکت کا سایہ رکھیں اللہ کریم اپنی حفاظت میں رکھیں تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک اپنی خاص الخاص رحمت کے سائے میں رکھیں آمین یارب العالمین تو جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی آج ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں اللہ رب العزت سے گلا ہوتا ہے کہ ہماری فلان دعا قبول نہیں ہوئی ہم نے دعا کی ہم نے فلان وظیفہ کیا لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی فلان وظیفے سے بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ایسا ہم سوچتے ہیں اکثر گھروں میں ایسا سوچتے ہیں تو اس کے لئے ایک خاص الخاص وظیفہ ہے آپ سب کے لئے جو امید ہے کہ آپ سب عمل کریں گے اور اللہ پاک سے ہمیں دعائیں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اللہ کریم کے آگے جب ہم رو رو کے گڑ گڑاتے ہیں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں سجدوں میں جا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری ہر دعا ضرور سنتے ہیں لیکن پھر ہم یہ بھی سوچ لیں کہ ہر دعا کا اور ہر کام کا یہ ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے جو اللہ کریم نے اپنے حساب سے کرنا ہوتا ہے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حساب سے سب کام ہوں مگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ پاک وہ نہیں کرتے جو ہم چاہتے ہیں اللہ پاک وہ کرتے ہیں جو ہمارے لئے بہترین ہوتا ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم دعا کریں کرتے رہیں اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہیں اللہ پاک کی رحمت کیا طلبگار رہیں ہم ہر وقت ایک وقت ایسا ہوگا کہ ہماری ساتھ دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی تو لیکن آج کا جو وظیفہ ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے شب ورات کی جو رات ہے اسی رات میں آپ نے سجدے میں جا کے سورت نصر کا ورد کرنا ہے جس کو آپ نے سیونٹی فائیو بار پڑھنا ہے سیونٹی فائیو بار آپ نے سورت نصر پڑھنی ہے سجدے میں جا کے اور جب سورت نصر سیونٹی فائیو مرتبہ پوری ہو جائے آپ پڑھ چکے تو آپ پھر سجدے میں ہی دعا کریں اللہ پاک سے رو رو کے دعا کیجئے کہ اللہ کریم میری فلان دعا جو ہے فلان جو کام ہے وہ ہو جائے تو اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے سے آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی جب آپ دل سے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے اللہ پاک کو خوش کریں گے اپنے دل سے آپ اپنے روح کی گہرائیوں سے آپ صورت نصر کا ورد کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائیں گے پھر آپ کی وہ دعا چاہے کوئی بھی ہو جو بھی جائز دعا ہوگی اللہ رب العزت ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بشرتے کہ ہمارے اندر ہماری نیتوں کے اندر خلوص ہو اخلاص کے ساتھ ہم ہر کام کریں اپنے بہن بائیوں سے اخلاص سے ملیں اور اپنے دنیاوی زندگی کا ہر کام ہم اخلاص سے کریں اور اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم کریں سب کام تو اللہ رب العزت ہم سے راضی بھی ہوتے ہیں اور ہماری سب دعائیں جو ہیں وہ قبول بھی ہوتی تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دلوں میں ہمیشہ اخلاص رکھئے اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ہر عمل ہر کام اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اور وہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرتا چلا جاتا ہے تو اس لیے آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے اور صبح کو جب روزہ رکھیں گے جو رات کو نہیں کر سکتے جو بہن بائی رات کو نہیں یہ وظیفہ کر سکتے وہ اگلے دن روزے کی حالت میں نماز زہر کے بعد یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاوں کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے آمین یا رب العالمین اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اور آپ سب کے لئے دعا گو ہوں میں آپ بھی میرے لئے بہت دعا کیجئے اللہ کریم آپ کو سب کو سلامت رکھیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ